مقدمات جو دہشتگردی کی عدالت نے اگست میں توشہ خانہ کی گرفتاری کے بعد ان کے یہ تمام مقدمات میں ان کی پری ایریسٹ بیلز عبوری زمانت خارج کر دی تھی ان کے پیش نہ ہونے پر ان کے خلاف آج لہور ہائی کوٹ میں بقاعدہ سمات ہوئی جہاں پر ہمارا مین موقف یہ ہے کہ یہ تمام پری ایریسٹ بیلز دوبارہ بحال ہونی چاہیے اور دوبارہ ریفر ہونی چاہیے اور پینڈنگ کنسیڈر ہونی چاہیے دہشتگردی کی عدالت کے آگے جہاں پر میرٹس کے اوپر پری ایریسٹ بیلز کا ڈیسیجن ہو آپ کو ساتھی ساتھ میں یاد کراتا چلوں کہ عبران خان صاحب کی گرفتاری القادر کیس میں جو اسلام آباد ہائی کوٹ سے ہوئی اس کو اللیگل ڈیکلیر کیا گیا اور نیپ کے ریمانڈ لینے کے باوجود القادر ٹرسٹ میں دوبارہ پری ایریسٹ بیلز اسلام آباد ہائی کوٹ کو ریفر کی گئی اسی طریقے سے باوجود اس کے جیمران خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی اور کنکشن ہو گئی توشہ خانہ کیس میں کوئٹا کے مرڈر کیس میں وکیل صاحب کے سپریم کورٹ نے ان کی غیر موجودگی کے باوجود انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کی زمانت میں توسیع کی سب سے امپورٹنٹ بات اسلام آباد فائنل پوزیشن لے چکا ہے اس پر اور ہم آلڈی سکسیسفلی عمران خان صاحب کی ساتھ مقدمات میں زمانتیں جو عدم پیشی پر دسمس ہوئیں ان کو بحال کروا چکے ہیں اور اب وہ تمام کے تمام کیسز دوبارہ سیشن ججز کو اور دہشتگردی کی عدالت کو ریفر ہو گئے ہیں اور ان میں بھی پری ایریسٹ بیلز جو ہیں وہ ایکسپٹ ہو گئی ہیں تو عمران خان صاحب کی اوپر کل چالیس مقدمات تھے وہ روز عدالتوں میں آتے تھے لہور ہائی کوٹ آتے تھے کتنی دفعہ پروٹیکٹیو بیلز لیتے تھے نیچے جاتے تھے اور پیش ہونے کا کہا جاتا تھا تب کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا البتہ اب سیکیورٹی خدشات کا ایکسکیوز اور بہانہ بناتے ہوئے ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا اور ان کا ایک سیکرٹ جیل ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ میں اس وقت ہو رہا ہے سو اصول کی بات یہ تھی کہ میرٹس کے اوپر ان بیلوں کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا فیر پروسیڈنگز فیر ٹرائل یہی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اب عمران خان صاحب کے حق میں تین فیصلے بھی موجود ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو آج کیس دوبارہ ایڈجرن ہوا ہے نیکسٹ یوزڈے کے لیے وہ دو گراؤنڈز پر ہوا ایک عدالت نے تمام وہ انٹیرم آرڈرز مانگے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سٹیپ بائی سٹیپ کس دن زمانت ہوئی اور کس دن اس میں توسیع ہوتی گئی وہ تمام انٹیرم آرڈرز کورٹ دیکھنا چاہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں پروسیکیوٹر جنرل صاحب بھی اس کیس میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے بھی پروپر اسسٹنس کے لیے ایک سے دو دن کا عدالت سے ٹائم مانگا ہے جو کہ ٹائم دے دیا گیا ہے ان دی انٹرسٹ آف جسٹس سو اگر ایک شخص وہ مجبور ہے کہ وہ خود سے عدالت کے آگے پیش نہیں ہو سکتا اور اس کی ایکسپلینیشن سیٹسفیکٹری ہے اور وہ انکیپیبل ہے وہ انیبل ہے وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے کسی جیل میں بند ہے تو یہ ذمہ داری سمپلی جیل حکام کی تھی پولیس کی تھی کہ عمران خان صاحب کو وہ دہشت گردی کے آگے سات مقدمات میں لاتے اور ان کی زمانت میرٹس پر سنی جاتی اور میرٹس پر فیصلہ ہوتا اور میرا خالہ یہی فیصلہ آنے والے دن میں لاہور ہائی کورٹ کرنے جا رہی ہے اس میں میں یاد دلاتا جاؤں اس میں زل شاہ کا بھی ایک کیس موجود ہے کہ زل شاہ کا مرڈر عمران خان صاحب کی امام پر اور ان کی سازش سے ان کی اپنے بندے کو زمان پارک میں مارا گیا سو یہ تمام سات کیسز دوبارہ ایک دفعہ سیشن کورٹ کو آنے والے دنوں میں ہم امید کرتے ہیں دلائل سننے کے بعد دونوں پارٹیز کے یہ ریفر ہوگا اور میرٹس پر اس کیس کو ڈیسائٹ کیا جائے دیکھیں چلان سبمٹ ہونے کے باوجود بھی ان کی گرفتاری یا ریمانڈ یا تفتیش کا عمل ریکاوریز فور انسٹنس کا عمل ابھی بکایا ہے تو چلان اگر کوئی سبمٹ ہوا بھی ہے تو وہ نامکمل ہے اور ایسے بے شمار کیسز دیکھے گئے ہیں جہاں پر تو اس وقت تو